اسلام علیکم سیمنت کلاس دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں نے فتح و نصرت ترقی و خوشحالی کے جنڈے گاڑے دنیا کی دوسری اقوام نے مسلمانوں سے علم و خزیلہ سیکھی اور کمیابی حاصل کی سیمن کلاس اب سے پہلے یہ دیکھ لیں آپ کی جو نظم کا نام ہے مصدس حالی مصدس کسے کہتے ہیں ایسی نظم جس کے ہر بند کے چھے مصرے ہوں ٹھیک ہے اسے مصدس کہتے ہیں الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کے اروج و زوال کو اپنی مصدس یعنی اس نظم میں بیان کیا ہے اس لیے اسے مصدس حالی کہتے ہیں سب سے پہلے آپ تشریح دیکھ لیں پہلا آپ لوگوں کا جو شیر ہے وہ دیکھ لیں سب سے پہلے آپ کا شیر ہے جی گھٹا ایک پہاڑوں سے بدھا کی اٹھی پڑی چار سو جک بجک دھوم جس کی کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی جو ٹیگس پہ گڑ جی تو گنگا پہ بڑسی رہے اس سے محروم آبی نہ خا کی ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی ٹھیک ہے پہلا جواب کا شیر ہے اب پہلے شیر میں کیا ابدا ہے وہ پہلے شیر میں آپ لوگ کیا جو یہاں پہ الفاظ استعمال ہوئے بتھا بتھا ایک لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہے جی مکک کی ایک وادی کا نام ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک یک بجک ایک دم سے اچانک سے دھوم دھوم کہتے ہیں مشہوری کو ٹھیک ہے کڑک آواز دمک روشنی ٹیگس اور یہاں پہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں ٹیگس اور گنگا یہ دونوں دریاؤں کے نام ہیں ٹھیک ہے ٹیگس اور گنگا دونوں دریاؤں کے نام ہیں اب جو پہلا آپ لوگو کا شیر ہے اس میں مولانا ایلتا حسین حالی نے اسلام کی آمد اور اس کے بعد جنمان ہونے والے انقلاب کے بارے میں بیان کیا ہے مولانا ایلتا حسین حالی یہاں کہتے ہیں کہ مکم کرمہ میں اسلام کا آغاز ایسے ہوا جیسے چاروں طرف گھٹا چھا جاتی ہے اس طرح اسلام کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی جیسے بجلی کی کڑک یعنی آواز اور چمک دور دور تک جاتی ہے ایسے ہی اسلام کی روشنی بھی چاروں طرف پھیل گئی گنگا اسلام سلطنت اتنی وسیع ہو گئی یعنی کہ گنگا اور یہ گنگا جو ہے وہ ہندوستان کا ایک دریا کا نام ہے اور ٹیگس بھی ایک دریا کا نام ہے اسلام کی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی کہ اس کے فوائد اور برکار ٹیگس اور گنگا تک جا پہنچے خوشکی پر رہنے والے انسان اور سمندروں میں رہنے والے جاندار بھی ان کو بھی تحفظ مل گیا اور یوں اسلام کے ہر کونے میں پہنچ گیا دوسرا شہر دیکھیں